بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مطرم آخر پاکستان نے وارننگ جاری کر دی پاکستان نے ایک نقشہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اسپیس میں کوئی بھی جہاز نہ آئے پاکستان ایک بہت بڑا تجربہ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ناظرین مطرم خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ ماں قبل یو اے ای میں بیٹر ایک دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان دو ہزار اکیس کے شروع ہوتے ہی ایک بہت بڑا میزائل تجربہ کرے گا اور یہ ابا بیل ٹو میزائل کا تجربہ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کا دعویٰ آج یا پھر کل ساتھ ثابت ہونے والا ہے پاکستانی میڈیا اس حوالے سے ایک ریپورٹ شاہ کر چکا ہے کہ پاکستان انویس یا بیس تاریخ کو بہت بڑا میزائل تجربہ کرنے والا ہے اس میزائل کا تجربہ بہیرہ عرب میں کیا جائے گا پاکستان کون سے ممکنہ میزائل کا تجربہ کرے گا اس حوالے سے بہت سے معلومات سامنے آ چکی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تفصیم میں جانے سے قبل چینل پر میں آنے والے معزز ناظرین سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریزون سبسکرائب پیچھئے اور ساتھ میڈیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بہت آسانی پہن سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آنگے کی ویڈیو کی جانے بے ناظرین موطرم آج اور کال بہیرہ عرب میں ائر سپیس مکمل بن رہے گی پوری دنیا کی اس وقت نظریں پاکستان پر مرکوز ہو گئی ہیں کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور کون سے مزائل کا تجربہ پاکستان کرے گا اس حوالے سے امریکہ کی خفیہ اجنسی سی آئی اے نے رپورٹ چاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ابابیل ٹون مزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے جس کی رینج ابابیل ون کے مقابلے میں دنی ہو سکتی ہے اور اس مزائل کو بھی پاکستان نے ایم آئی آر ویڈ ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا ہے ابابیل ٹون مزائل کی ممکنہ ریج دو ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے ناظرین محترم یہ تمام تار خبریں ویب سائل پر بھی شاہ کی گئی ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان آج یا پھر کل کس مزائل کا تجربہ کرے گا لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان نے بہیرہ عربی ائر سپیس کو مکمل بند کروا دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان بہت بڑی رینج والے مزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزوں کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ